یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے کشتی کے نیوموں میں کچھ بدلاؤ کیا ہے آئیے دیکھنے کشتی کے نیوموں میں کیا کیا بدلاؤ کیا گیا ہے یہاں پر سب سے پہلا بدلاؤ تیس سیکنڈ کے پیسیوٹی ٹائم پیریڈ کو لے کر ہے تیس سیکنڈ کے پیسیوٹی ٹائم پیریڈ میں اگر کوئی پہلوان انک نہیں لیتا ہے تو ایکٹیو پہلوان کو ایک پوائنٹ ملتا ہے لیکن اس نیم کے بدلاؤں کے بعد پیسیوٹیو ٹائم پیریڈ میں ایکٹیو پہلوان جتنے بھی پوائنٹ لے گا اس کے ساتھ ایکٹیو پہلوان کو ایک پوائنٹ ایکسٹرہ ملے گا یدی پیسیو پہلوان اپنے پیسیوٹیو ٹائم پیریڈ میں کوئی بھی پوائنٹ نہیں لے پاتا ہے تو دوسرا نیم یدی کوئی پہلوان کچھتی کے دوران دعوں سے بچنے کے لئے بھاگتا ہے تو اپوننٹ پہلوان کے دوارہ لیے گئے پوائنٹ سے ایک پوائنٹ ایکسٹرا اور ایک وارننگ بھی دی جائے گی تیسرا رول گرکو رومن کشتی سے ہے اگر کوئی پہلوان سٹیڈنگ پوزیشن میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک کوشن اور اپوننٹ کو ایک پوائنٹ دیا جائے گا رول نمبر چار سکور بارڈ پر پوائنٹ شو ہونے کے بعد یا پہلوانوں کے نیوٹرل پوزیشن میں آنے کے پانچ سیکنڈ بعد اب کوچ چیلنگ ریکویسٹ کر سکتا ہے رول نمبر پانچ یہ ہے رول انڈر فیفٹین اور انڈر سیمٹین یعنی قیدر پہلوانوں کے لیے ہے ان پہلوانوں کے لیے پیسٹی وارننگ کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ ان پہلوانوں کی کشتی کا ٹائم پیریڈ جونیر انڈر ٹونٹی تھری اور سینیر سے کم ہوتا ہے چھتا اور آخری رول یدی کوئی پہلوان دینجر پوزیشن میں ہونے کے بعد چوٹ کی ستھیتی میں ہے تو ریفری کشتی نہیں روک سکتا میٹ چیرمنش کی پوشٹی کرنے کے بعد کشتی روک سکتا ہے